this game involves an element of financial risk and may be addictive please play responsibly at your own risk بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ سب دوست خیر و خرید سے ہوں گے تو دوستو آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے سیم ریٹ ایکزٹ سیم ریٹ ایکزٹ کا مقصد ہے کہ اگر ہم نے سوچا کہ ہم نو لاز اور نو پروفٹ کرنا جاتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے واپس وہی جو ریٹ آتا ہے وہاں پہ نکل جانا ہے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے زیادہ کار آمد ہوگی جو نون کٹنگ کھیلتے ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسری ٹیم تیس پیسے لگے گی تو پھر ہی ہم اپنا لاز کٹ اور بک شٹ کریں گے یہ ان کے لئے بہت کار آمد ویڈیو ہے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دکھنا ہے ویڈیو کو مس نہیں کرنا اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہمارے ٹیلیگرام کے چینل کا لنک ہے وہاں پہ جوائن ہو جائے گا وہاں پہ تمام فیچرز فری آف کاسٹ ہیں اور آپ کے ہر سوال کا جواب وہاں پہ ٹیلیگرام کے یوزر نیم پہ آپ کو ضرور دیا جائے گا تو ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو مثال کے طور پہ ہم پہلے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے انٹریلی ساٹھ پیسے پہ ساٹھ پیسے پہ ہم نے انٹریلی میچ لگا لیا آپ انٹریشنل ہی میچ لگاتے ہیں انڈیا اور آسٹریلیا کا انڈیا تھی ساٹھ پیسے فیورٹ آپ نے وہاں پہ انڈیا کو کھانے کے انٹری لے لی انڈیا بیٹنگ کر رہی تھی اس کی ایک ویڈ گیری تو وہ بہت 95 کا ریٹ دے دیا پھر دوسری ویڈ گیری تو آسٹریلیا آگی 70 پیسے آپ نے ذہن بنا کے رکھا ہوا تھا کہ ہم نے صرف اور صرف 40 پیسے سے نیچے جائے گی تو پھر ہی ہم نے لاؤس کٹنا ہے ورنہ ہم نے لاؤس کٹ نہیں کرنا اور بک شیٹ بھی نہیں کرنی میچ تین چار بار گھومتا ہے وہی کبھی ادھر ساٹھ کبھی ادھر ساٹھ وہ گھوم پھر کے پھر پہلی نہیں ختم ہونے کے بعد پھر وہ ساٹھ پیسے پہ ہی ریٹ بند ہوتا ہے تو آپ نے وہاں پہ بھی ایکزٹ کر سکتی ہیں اگر ہم اپنا اس ویڈیو کو ہم وہاں سے شروع کرتی ہیں کہ دیکھیں جہاں پہ ہم چھوٹے ریٹ کی انٹری لیں کیونکہ چھوٹے ریٹ کی جو انٹری ہے اس میں ایکزٹ لینا اور اس میں پروفٹ کمانا وہ دونوں ہی بہت آسان ہے بڑے ریٹ میں ہم نے ساٹھ پیسے پہ انٹری لی تو ہمیں وہاں پہ وہاں سے اگر تو میچ گھوم گیا تو ٹھیک ہے اگر وہاں سے نہ گھوم گیا تو ہمیں ایک اور انٹری کرنی پڑے گی ساٹھ پرسنٹ یوز کیا ہم نے ساٹھ پیسے پہ اور چالیس پرسنٹ ہم نے یوز کیا بیس پیسے پہ تو ہماری ایوریج ریٹ تقریباً بنے گا تیس بتیس تیس پیسے تو اسی طرح سے اگر ہم تیس پیسے کے اراؤنڈ کی انٹری لینا تو وہ ایکزٹ ریٹ کے لیے تو وہ سب سے بیسٹ انٹری ہوگی کہ اس میں ہمیں پروفٹ بھی زیادہ ہوگا اور اگر کہیں وہ میچ نہ گھوما ہمارے نظریہ کے مطابق تو پھر ہم اس میں ایکزٹ لے کے اپنا نو لاؤس اور نو پروفٹ کر سکتے ہیں تو ہم اب آنا اسی چیز کو تیس پیسے کے ریٹ کو ذہن میں رکھ کے ہم پاکستان اور انڈیا کا میچ لگا لیتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے تو اس میں ہمیں تیس پیسے انڈیا فیوریٹ مل رہی ہے وہاں پہ ہم نے تیس پیسے پہ انڈیا کو کھا لیا انڈیا بیٹنگ پہ تھی پہلی وگٹ گرنے پر ریٹ کو لے گا پچپن پیسے دوسری وگٹ گرنے پر ریٹ کو لے آیا پچاسی پیسے تیسری وگٹ گرنے پر ریٹ کو لے آیا ستر پیسے پاکستان فیوریٹ میچ گھوم کے پھر ساٹھ پیسے انڈیا آجاتی ہے اور آئی ساستہ پھر نیچے لگنا شروع ہو جاتی ہے تو انڈیا آجاتی ہے وہی تیس پیس پیسے پہ تو وہاں پہ بھی آپ ایکزٹ کر سکتے ہیں سب سے بیسٹ تو یہ ہے یہاں پہ کہ آپ نے اپنا لاؤس ضرور کاٹنا ہے کیونکہ جو ٹریڈنگ کرتا ہے اس فیلڈ میں وہی بچتا ہے ورنہ ہم نے یہاں پہ لوگوں کو صرف اور صرف اپنا لاؤس کور کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے کہ بھائی ہمارا اتنا لاؤس ہے ہم اتنے سال سے اس فیلڈ میں ہیں تو ہمارا یہ لاؤس ہے وہ لاؤس پورا کرنا ہے تو ساری زندگی لاؤس کارٹ میں ہی نکل جاتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ یا تو ٹریڈنگ کریں اگر آپ نے ٹریڈنگ نہیں کرنی تو پھر آپ اپنا ذہن یہ مائنسٹ یہ کر لیں کہ آپ نے جس ریٹ میں کھائی ہوئی ہے اگر وہی ریٹ دوبارہ آپ کو وہی سیم ریٹ مل جاتا ہے تو آپ نے ایگزٹ کر لینا ہے اگر آپ لاؤس کریں گے تو آپ کو دو دن لگ جائیں گے یا تین دن لگ جائیں گے وہ لاؤس پورا کرنے کے لیے دماغ اور گھوم جاتا ہے اور کہیں اگر گلتی سے وہ میچ گھوم جائے جس میں آپ نے ایگزٹ لیا اور وہ میچ گھوم کے دوسری ٹیم جی جائے تو پھر آپ اپنے آپ کو کوسنے ہیں کہ بھائی میں ایگزٹ نہ لیتا تو وہ بیسٹ تھا مگر یہ دیکھیں نا ایک چلتے میچ میں فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کہاں پہ ایگزٹ لینا ہے کہاں پہ انٹری کرنی ہے تو وہ یہ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ جو چیز گزر جائے اس کو بھول جائیں اگر اس فیلڈ میں آپ نے آگے جانا ہے تو یہ آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ آپ نے ہر بار ایک ہی چیز پہ چلنا ہے آپ نے ایک بار ایگزٹ کر لیا وہ میچ گھوم گیا اگلے میچ میں آپ نے ایکزٹ نہیں کیا وہ میچ نہیں گھوم گیا اس سے اگلے میچ نے آپ نے پھر ایکزٹ کر لیا وہ گھوم گیا اور جس میں آپ نے ایکزٹ نہیں کیا وہ نہیں گھوم گیا تو اس سے بیسٹ ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک سٹریٹیجی پہ کام کریں اب اپنا ذہن رکھیں کہ اگر میں نے ساٹھ پیسے میں کھایا ہے نیچے ریٹ آیا ہے بیس پیسے میں نے بیس میں پھر کھایا ہے اور میرا ایوریج ریٹ بنتا ہے اب 33 پیسے کے قریب تو جیسے ہی 33 پیسے آئے گا تو میں وہاں پہ ایکزٹ کر کے نکل جاؤں گا تو یا اگر آپ ویٹ کریں گے تو جیسے اوپر جائے تو لاؤس کٹ کر لیں پھر اس میں کیونکہ یہاں پہ بچنے کے لیے آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی تو پھر ہی آپ اس میں کامیاب ہیں ورنہ بہت مشکل ہے یہاں پہ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک و شیئے ضرور کیجئے گا تو تھینک یو اللہ فیس ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ